اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تارہ کو حمد دلا رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی جو ان کا ایک کہنا چاہیے نا ایک نپا تولہ سا خطاب ہے کہ تم لوگوں نے گند لاکے ڈالا تم لوگوں نے گند کیا ہم نے تو صرف ریویو دیا اور لانے والے تم ہی لوگ تھے اپنے گھر کے معاملات تمہارے رشتہ دار لے کر آئے اور یہ کیا اور وہ کیا اور بولا پھر یہاں پر تم لوگ کی ہی وجہ سے تمہارے والدین کو اور اس کو اس کو غلط بولا گیا جو کہ صحیح نہیں ہے لیکن بقول بیبو بیب ہو کے تم لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا اور جو کیونکہ عزت جو ہے وہ تم لوگ جانتے نہیں ہو کے کیا ہے تو ایسا نہیں ہے جناب ایسا نہیں ہے یہاں آپ غلط ہیں میں ایک چیز کہوں گی کہ جیسا بھی انسان ہو اس کی برادری جیسی بھی ہو کچھ بھی ہو لیکن اگر کوئی دوسرا اٹھ کر اس کو اس طرح سے اس کے مرے ہوئے والدین کو کچھ بولے گا اس کے زندہ والدین کو کچھ بولے گا اس کی بچیوں کو غلط ناموں سے پکارے گا تو کوئی بھی جو ہے نا وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا خیر یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کرتی آئیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ مخاطب ستارہ کو ہی کرتی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنی پکچرز آنی تھیں ویڈیوز آنی تھیں اور اللہ بلہ جو بھی کچھ آنا تھا وہ سب تو یہاں پر پبلک ہو گیا ہے اب اگر وہ تمہیں ڈراتا ہے یا بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بھی ہو ڈیڈی ہو یا وہ شاہ ہو تو بالکل بھی اس سے گھبراؤ مت ڈروں مت اور کہو کہ جو تمہارے پاس ہے وہ لاؤ بچا کیا ہے مطلب جو چیز ستارہ آلریڈی کہہ چکی ہے اور اب تو میں آپ کو بتا دوں کہ واقعتاً ستارہ ڈر نہیں رہی ہے اگر وہ ڈرتی تو وہ ایف آئی اے نہیں جاتی اس کے جو ایک ندرپن ہونے کا ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایف آئی اے میں چلی گئی ہے اور جو اپنا اسٹیٹمنٹ ہے اور جو اپنی شکایت ہے فائنلی اس نے وہاں پر ریکارٹ کرا دی ہے جو کمپلینٹ ہے اس کے انڈر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور کیا کیا معاملات چل رہے ہیں ویسے جو کل بیبو بیبو کا ایک دعویٰ تھا کہ وہ اپنا چینل واپس لینے کی کوشش کریں گی اور ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گی لیکن آج جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو مجھے ٹون ان کی بلکل چینج نظر آئی تو میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں ایک سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کچھ ایک اس طرح کی ٹرمینالوجی آج کل بہت یوز ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پر ان کے معاملات ہیں ان تک ان کی وہ ویڈیوز پہنچائی گئی ہوں اور بولا ہو کہ دیکھو یہ تو صدرنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور اس طرح کی یہ لینگویج یوز کر رہی ہیں اور اس طرح سے اشارتاں کنایتاں یہ بول رہی ہیں جیسے انہوں نے وہاں تائرہ سسٹر کو بھی بولا تھا کہ قانون سب کے لیے یقصہ ہیں برابر ہے اور ستارہ کیسے چلی گئی اور ایف آئی اے میں جا کر ویڈیو بنا کے کیسے ڈال دی اور تم لوگ ملک کو بدنام کرے مطلب یہ ساری باتیں انہوں نے بینا نام لیے کی تھی مگر جس کے لیے کی تھی اسے تو پتہ ہے کہ اس کے لیے کی گئی ہے کیونکہ کیسز جو ہیں یا جو کمپلینٹس ہیں وہ ایف آئی اے میں ہیں تو وہاں سے تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کھچائی کی گئی کہ آج جو ان کا رییکشن تھا اس میں یہ دوبارہ سے نا جو ممی موڈ ہے نا ستارہ کا اس میں نظر آئیں اور ستارہ کو سمجھا رہی تھی کہ اگر تو کہ دیڈی اور یہ شاہ تمہیں واقعیتاً بلیک میل کر رہے ہیں تو ان سے ڈرنا مت ڈٹ کے رہو اپنی ویلوگنگ کرو ان کی طرف دیہان مت دو لیکن دوسری طرف اگر یہ پلاننگ ہے تم لوگوں کی تو پھر اگر کونٹینٹ ہے تو یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا ان کا یہ فرمانا تھا لیکن جو واضح فرق میں نے نوٹس کیا نا کل اور آج ان کی ویڈیو میں وہ یہ تھا کہ جو ان کی اپنی خود کی ٹون ہے وہ بہت زیادہ چینج تھی اور وہ جو کل ایک چنگھار سنبھل کر انہوں نے رییکشن دیا اور اپنی زبان کو بھی اپنی مزاج کے مطابق کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کر کے یہاں باتیں کی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر ان کے معاملات ہیں وہاں سے تھوڑی بہت جو ہے ان کی اپ ڈیٹنگ شاید کی گئی ہو اور شاید کے سمجھایا گیا ہو کہ بی بی باز آ جائیے آپ آپ ایک خاتون ہیں اگر ہم یہ سمجھ کر آپ کو ریلیف دے رہے ہیں تو آپ کو بھی ان چیزوں مفت دلے بے رحم والا معاملہ نہیں ہے یہ معاملات جو ہیں یہ قانونی اداروں میں ہیں اور قانون سب کے لیے برابر ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی ریلیف مل رہا ہے بینگ وومن تو اس چیز کو فار گرانٹڈ مت لیجے گا مجھے لگتا ہے کچھ ایسے ہی معاملات ہیں جب بھی آج ان کا جو ٹون تھا وہ بھی ڈیفرنٹ تھا اور آج یہ ستارہ کو گائیڈ کر رہی تھی سب سے زیادہ شاکنگ میرے لیے یہ بات دی چلیں جی اسی کے ساتھ کہوں گے خوش رہیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ